وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ اس کا بھی شان نزول ہے سورت کے شروع میں میں نے کچھ خلاصات میں بتایا تھا آپ کو ہوا یہ تھا کہ زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے حضرت زینب بنت جہش وہ نبی کی پھپیزاد بہن تھی خوریشی تھی بڑے اونچے نصب سے ان کا تعلق اور خوبصورت بھی بہت تھی تو ہمارے نبی کو چونکہ بہت محبت تھی اپنے بیٹے زید بن حارسہ سے تو ظاہر ہے انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے اس کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب کرے تو عام عرب تو اس پہ آمادہ نہیں تھے حضرت زید بن حارسہ کو اپنی بیٹی دینے پر کیونکہ وہ ان پہ غلامی کا ایک دھبہ لگ چکا تھا آزاد کردہ غلام تھے لیکن بہرحال غلام تو رہے ہیں تو عرب میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آزاد تو ہوگے لیکن غلامی کا دھبہ تو لگ چکا ہے تو اس سے ایک نصب میں یہ چیز ایک شرافت میں کمی کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان اپنی اولادوں کے لیے اچھا سوچتا ہے تو ہمارے نبی نے بھی چاہا کہ زید بن حارسہ کا نکاح کی اچھی جگہ پہ ہو جائے تو حضرت زینب سے ہو جائے حضرت زینب اس پہ راضی نہیں تھی اور حضرت زینب کے جو بھائی تھے میرے زینب سے ان کا نام نکل گیا سگے بھائی تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی اس پہ راضی نہیں تھے غالباً عبداللہ بن جہش نام تھا ان کا عبداللہ لیکن نبی چاہتے تھے کہ یہ نکاح ہو جائے یہ دونوں راضی اس لیے نہیں تھے کہ ایک آر سمجھا جاتا تھا عرب میں غلام سے نکاح کو تو یہ ذہنی طور پر منٹلی اس پہ امادہ نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ بھائی کو حکم دیا کہ اپنی بہن کا نکاح ان سے کراو اور حضرت زینب کو بھی حکم دیا کہ آپ حضرت زید بن حارسہ سے نکاح کریں اور جب حکم دیا تو وہ یہ سمجھی ہوں گی کہ شاید یہ مشورے کے طور پر حکم ہے کیونکہ دنیاوی معاملات میں صحیح حدیث میں پتا چلتا ہے جب نبی کسی کو حکم دیں تو اس میں عمر وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ مستحب استحباب کے لیے ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی تعبیر نخل مت کرو یعنی کھجور میں نرمادہ کھجوروں کو نہ ملاو تو صحابہ نے نہیں ملایا تو کھجوریں ہی نہیں ہوئی تو آپ نے فرمائی یہ تو میرا انتم اعلموا بی اموری دنیاکم منی دنیا کے معاملات تو تم مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو تو اس میں میرا حکم جو تھا وہ ایک مشورے کے طور پر تھا تم اگر سمجھتے ہو کہ اس میں نخصان ہے تو نہ کرو اسی طرح حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کے مولا نے آزاد کیا حضرت بریرہ کسی صحابیہ کے نکاح میں تھی مغیس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی اور حضرت مغیس جو تھے اپنی زوجہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت بریرہ کو مولا نے جب ان کے مالک نے آزاد کیا ہے تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی باندی کو آزاد کر دیتا ہے تو باندی اگر کسی کی بیوی ہے تو باندی کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو جو ہو چکا ہے وہ باقی رکھے یا مسترد کر دے کیونکہ جب وہ نکاح ہوا تھا وہ لونڈی تھی کسی کی غلام تھی اور باندی جو ہے نا اس پر شوہر کو دو طلاقوں کا حق ہوتا ہے یعنی دو طلاقیں دے گا تو نکاح ختم ہو جائے گا یعنی وہ دو طلاقیں تین کے برابر ہوتی ہیں لیکن جب باندی کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے آزاد اس پر شوہر کو تین طلاقوں کا حق حاصل ہو جاتا ہے دو طلاقوں سے آزاد نہیں ہوگی تین سے آزاد ہوگی تو شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے تو ملکیت بڑھنے سے عورت کا نقصان ہو رہا ہے تو اس عورت کو آپشن دیا جاتا تھا کہ آپ اس پرانے نکاح کو چاہیں تو باقی رکھیں چاہیں تو ختم کر دیں یعنی باندی ہے نا کسی کی بیوی بھی تو ہو سکتی ہے نا وہ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ جب باندی کسی کی بیوی ہوتی ہے تو پھر مولا کو اس سے سیکشوال ریلیشن کی اجازت نہیں ہوتی پھر شوہر ہی اس سے ریلیشن قائم کر سکتا ہے یہ اسلام میں بغیرتی نہیں ہے کہ شوہر بھی اس کے پاس آئے اور مولا بھی اس کا مالک ہے وہ بھی ہے نا مولا جب آئے گا جب وہ کسی کی بیوی نہ ہو اگر بیوی ہے تو پھر مولا اس سے جسمانی خدمت تو لے سکتا ہے یعنی جسمانی سے مراد اس سے گھر کر کے کام کروالی لیکن اس سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کسی کی وائف بن چکی ہے تو حضرت بریرہ کو ان کے مولا نے آزاد کیا تو ان کے پاس آپشن آ گیا اسلام نے حکم دیا نبی نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے پاس اب آپشن ہے نکاح کو باقی رکھو یا ختم کر دو ہر باندی کے بارے میں یہ آپشن ہے تو حضرت بریرہ نے کہا کہ میں اس نکاح کو ختم کرتی ہوں اب ان کے شوہر تو عشق کی حد تک ان سے محبت کیا کرتے تھے اتنی زیادہ محبت تھی کہ وہ بلکل ہی ذہنی طور پر ٹینشن میں چلے گئے اور گلیوں میں مدینہ کی گھومہ کرتے ایسے دیوانے سے ہو گئے تھے وہ بعض روایات میں آتے ہیں سر پہ خاک بھی ڈالتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے شوہر کی حالت دیکھی بھئی یہ تو بلکل ان کے عشق میں ایسے دیوانے سے ہو گئے ہیں تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ تم جو ہے ان سے نکاح کر لو تم ان کو مت چھوڑو تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے تو آپ نے فرمایا میرا مشورہ ہے حکم نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ کا مشورہ ہے تو میں اس پر حمل نہیں کرتی یعنی میں نہیں اس نکاح کو تو آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے جب اللہ نے ان کو اختیار دی ہے تو ٹھیک ہے تو انہوں نے نہیں کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تاجب سے کہ دیکھو ایک طرف ان کے شوہر کا عشق دیکھو ان کی محبت دیکھو وہ کس درجے تک پہنچی ہوئے اور ایک طرف بریرہ کی اپنے شوہر سے نفرت دیکھو کہ وہ بالکل بھی یہ آپ تاجب سے فرمایا کرتے تھے تو بہر حضرت بریرہ نے اس کو نکاح کو ریجیکٹ کر دیا تو دنیاوی معاملات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے تھے تو اس میں مشورہ بھی ہوتا تھا بہت دفعہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور معاملہ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے اول خلعن فی الاسلام اسلام میں جو سب سے پہلے خلا کا واقعہ ہوا تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں آئی عرض کیا یا رسول اللہ میری جب شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر اور میری شکل میں بہت زیادہ فرق ہے میں بہت خوبصورت ہوں اور میرے شوہر رنگ کے سیاہ ہیں قد کے چھوٹے ہیں مجھے ان کے دین اور اخلاق پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن یہ بالکل بھی میچنگ کی شادی نہیں ہوئی تو میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلائے اور کہا کہ تل لقا ان کو طلاق دے دو تو انہوں نے دے دی طلاق اور اپنا مہر میں پورا باغ واپس لے لیا تو یہاں بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو کہا نا طلاق دے دو تو یہ عمر وجوب کے لیے نہیں ہے یہ بھی استحباب کے لیے ہے کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے اور یہ خلا جو ہے نا یہاں سے خلا کا بھی پتا چل گیا خلا کسے کہتے ہیں خلا کہتے ہیں شوہر کو طلاق پر رازی کر لینا مہر واپس لے کے تو جب یہ عورت کی طرف سے طلاق کا مطالبہ ہوتا ہے کہ میں مہر دے دیتی ہوں مجھے طلاق دے دو تو اس مطالبے کو خلا کہا جاتا ہے ہوتی یہ طلاق ہی ہے اور شوہر ہی دے گئی ہے تو عدالت کا کام یا پیغمبر کا کام یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی جو آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری ڈالی وہ یہ کہ بھئی ان کے مطالبے پر شوہر طلاق نہیں دے رہے تو میں سفارش کر دیتا ہوں تو کوٹ جب یہ سفارش کرتی ہے شوہر سے کہ تم اس کو طلاق دے دو تو اس کو شوہر ویلیو دیتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری بیوی واقعی بہت سیریس ہے اس میں اور اس میں اب یہ مہر لے کے بھاگے گی بھی نہیں بلکہ کوٹ انوالو ہے تو کوٹ مہر دلا بھی دے گی بعض دفعی ہوتا ہے نا عورت کہا آپ مجھے طلاق دے دو میں مہر دے دوں گی واپس شوہر نے دے دی اور پتہ چلا بیگم بھاگ گئی یا جھوٹا تعویٰ کر دیا کہ جی میں تو مہر دے چکی ہوں تو کون پکڑے گا تو اس لیے اللہ تعالی نے جماعت المسلمین سے خطاب کیا خلا کے حکام میں یہ خلا کی آیتیں ہیں سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو اگر تمہیں خطرہ ہو تو پیسے دے کے اس سے فدیہ میں اپنی جان چھڑائے اور یعنی فدیہ دے وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو فدیہ یہی ہوتا ہے جب سامنے والا راضی بھی ہو تو اس لیے اس پر اجمع ہے کہ خلا بھی ایک ایگریمنٹ ہے میاں بیوی دونوں کی طرف سے ہوگا وہ تو فرق یہ ہے کہ اس میں بیچ میں مسلمان یا کوٹ انوالو اس لیے ہوگی تاکہ شوہر اس کو سیریس لے اور وہ سمجھے کہ اب واقعی میری بیوی میرے ساتھ رہنے چاہتی ورنہ نورملی بھی عورتیں اپنے میاں سے لڑائی جھگڑوں میں کہتی رہتی ہیں مجھے طلاق دو فارغ کرو ان کے وہ بعد میں جب غصہ تھنڈا ہوتا ہے تو اس میں وہ سیریس نہیں ہوتی وہ یعنی سنجیدہ نہیں ہوتی اس میں جیسے ہوتا ہے نا خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کا میں تیرا غلط بادوں گی یہ تیری زبان کینچی سے کھیچ لوں گی تو یہ مطلب نہیں ہوتا وہ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کوٹ کو انوال ہونے کا تاکہ شوہر عورت کے مطالبے کو سیریس لے ایک بات نمبر دو کوٹ شوہر کو جب ترغیب دے گی طلاق دینے کی تو امید ہے کہ شوہر مان جائے گا اس لیے عورت کوٹ کا ساہرہ لے گی کیونکہ کوٹ کا ایک روب ہوتا ہے حکومت کا ایک روب ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ شوہر یعنی پر اعتماد ہوگا کہ مجھے میرا محر واپس مل جائے گا کوٹ انوال ہوئی ہے تو محر لے کے عورت بھاگ نہیں سکتی تو ان چیزوں کے لیے تو حیرت جمیلہ نے بھی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت صرف پیغمبر کی نہیں تھی بلکہ جج کی حیثیت بھی تھی آپ مدینہ کے سربراہ بھی تھے اور جج بھی تھے آپ تو کوٹ میں آئی ہیں نبی کی عدالت میں آئی ہیں کہ مجھے اپنے شہر سے طلاق چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شہر کو بلائے اور کہا کہ طلقہ ان کو طلاق دے دو انہوں نے دے دی طلاق تو آج کل کے جو اسکولرز ہیں نا وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو عورت کو اگر شہر سمجھ میں نہیں آرہا اس کی شکل اچھی نہیں ہے تو وہ بزریا کوٹ طلاق لے سکتی ہے اور نبی نے جو حکم دیا تھا تو کوٹ بھی شہر کو آرڈر کرے گی اور شہر پر اس آرڈر کا ماننا لازم ہے اور شہر اس کے انگیس نہیں جا سکتا جبرن طلاق دلوائے گی عورت شہر کو یعنی کوٹ جو ہے جبرن طلاق دلوائے گی تو یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا کیونکہ یہاں تلقہ یہ سیغہ عمر کا ہے لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا بھی معاملہ ہے جیسے حضرت بریرہ کو نبی نے حکم دیا کہ بھی اپنے شہر کے ساتھ رہو انہوں نے کہا مشورہ ہے بھئی میں نہیں عمل کرتی اسی طرح نبی نے حکم دیا صحابی کو تعبیر نخل کا تو وہ بھی مشورے کے طور پر تھا تو یہاں بھی عمر جو ہے مشورے کے طور پر ہے کہ ان کو چھوڑ دو یہ مشورہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ چھوڑ دینا چاہیے باقی یہاں عمر وجوب کے لیے کیوں نہیں ہے عمر کی اصل وجہ عمر کا جو سیغہ ہوتا ہے نا آرڈر کا اصل وجوب ہی کے لیے لیکن جب قرینہ ہوگا کہ وجوب مراد نہیں ہے تو پھر وجوب سے پھیرا جائے گا وہ قرینہ کیا ہے کہ قرآن نے صاف طور پر یہ کہا ہے بی ادیع عقدت النکا سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ نکا ختم کرنے کی چابی مرد کے پاس ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مرد کو اللہ نے اس میں خودمختار بنائے کوئی اس پر زبردستی دباؤ ڈال کے طلاق نہیں دلوا سکتا یہ مرد پر یہ حکم ماننا لازم نہیں ہے یعنی دباؤ ڈال کے طلاق نہیں دلوا سکتے کا مدلہ ہے کسی اور کوئی رائٹ نہیں ہے کہ زبردستی طلاق دلوائے اس سے وہ الگ بات ہے مرد زبان سے طلاق دے گا تو طلاق بہرحل ہو جاتی ہے لیکن گناہگار ہوگا جو بھی اس پر دباؤ ڈالے گا کیونکہ اللہ نے بی بی کو چھوڑنے کا اختیار مرد کے دیا ہاں چند صورتیں میں بار بار بتاتا ہوں وہ اس سے مستثنہ ہے جو اس کا بھی موقع نہیں ہے وہ اپنے بیانات میں اور تفسیر کے لیکچروں میں کئی بار اس کا تذکرہ کر چکا ہوں اور جو خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو خلا کی آیات آئی تھی وہاں میں نے اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا تھا تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بھی جو حکم دیا طلاق کا تو وہ حکم واجبی درجے میں نہیں تھا بلکہ استحباب کے طور پر تھا بہتر یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اس کی مثال ایسے جیسے قرآن نے کہا ہے اگر تم یتیم بچیوں میں عدل نہیں کر سکتے ان کو پورا مہر نہیں دے سکتے تو دو دو تین تین عورتوں سے نکاح کرو اب یہاں بھی کرو کا حکم ہے نا فنکی ہو آرڈر کا سیغ ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ چار شادیاں واجب تھوڑی ہیں مستحب ہیں تو یہاں بھی عمر وجوب کے لیے نہیں ہے استحباب کے لیے کیوں قرینہ اس پر یہ ہے کہ اللہ نے نکاح کو واجب قرار دیا ہی نہیں ہے دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ جتنی بھی مہرم عورتیں ہیں اور کافر عورتیں ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں حلال کا مطلب فرض تھوڑی ہے جائز ہے تمہارے لیے تو قرآن کی دوسری آیت سے ایک آیت کی تفسیر ہوگی تو اسی طرح یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے حکم دیا حضرت ثابت کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو یہ بھی وجوب کے لیے نہیں تھا کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تو اس لیے یہ خوب سمجھ لیں ہاں جہاں وجوب کے لیے ہوگا تو نبی کی طرف سے اس کی سراحت ہوگی یہ قرآن میں آیت نازل ہوگی کہ یہاں جو نبی تمہیں حکم دے رہے ہیں ہے تو دنیاوی لیکن یہ وجوب کے درجے میں یہ استحباب کے درجے میں نہیں ہے البتہ دین کے معاملے میں جہاں نبی حکم دیں تو وہاں یہ ہے کہ وجوب ہی کے لیے ہوگا جب تک کہ واضح ہمیں قرآن سے پتہ نہ چل جائے کہ یہ وجوب نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے لیکن دنیاوی کی معاملات میں جب نبی حکم دے رہے ہیں تو اس میں اصل یہ ہے کہ استحباب کے لیے جب تک کہ وجوب کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت بریرہ کو نبی نے حکم دیا کہ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں انہوں نے نہیں اس پر عمل کیا کیونکہ مشورے کے لیے تھا وہاں حدیث میں ہی سراحت آگئی ہے اور حضرت ثابت کو نبی نے حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیں وہاں میں پتہ چلتا ہے وہ طلاق وجوب کے لیے نہیں تھی واجب ہونے کے لیے نہیں تھی بلکہ استحباب کے لیے تھی کہ بھئی یہ مستحب ہے کہ ایسی عورت کو چھوڑ دیا جائے اور اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں آتا ہے کہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہے اور جہاں دنیا کے لیے کوئی حکم دیا جائے اور قرآن ہی میں تصریح ہو جائے کہ یہ واجبی حکم ہے تو پھر وہاں پر دنیاوی حکم ہونے کے باوجود مسلمان پر لازم ہوگا کہ اس پر عمل کرے وہ تو اب اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے کہ نبی نے حضرت زینب کو اور ان کے بھائی کو حکم دیا کہ بھئی اپنی بہن کا نکاح حضرت زیز سے کرا دیں تو وہ یہ سمجھے کہ یہ نبی کا مشورہ ہے لیکن قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ بھی مشورہ نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا وجوبی حکم ہے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا اب اس میں حکمت کیا تھی نبی کے پیش نظر تو یہ حکمت تھی کہ بھئی لوگ ایک نکاح کو معیوب سمجھ رہے ہیں غلام جو آزاد کردہ غلام ہیں اس سے نکاح کو لوگ معیوب سمجھ رہے ہیں تو یہ عیب ختم ہونا چاہیے پھر آپ کو اپنے بیٹے سے جو مو بولے بیٹے تھے ان سے محبت بہت تھی ان کا گھر بسانا چاہتے تھے اچھا رشتہ مل جائے یہ حکمت تھی لیکن اللہ کے پیش نظر ایک اور حکمت تھی اللہ کے پیش نظر یہ حکمت تھی کہ مو بولے بیٹے کی بہو کو جب طلاق ہوگی تو میں اپنے نبی کا ان سے نکاح کرواؤں گا تاکہ لوگوں میں اس رسم بد کا خاتمہ ہو لوگ مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا نہ سمجھیں اور اس کی بیوی کو بہو نہ سمجھیں کیونکہ اسلام کے جو رشداری کے حکامات ہیں وہ خلط ملت نہ ہو جو بلڈ ریلیشن جس سے ہے وہ ہے جس سے نہیں ہے اس سے نہیں ہے کیونکہ آگے پورا وراست کا اور نکاح کا نظام اسلام نے اس بنیاد پر کھڑا کرنا تھا تو پریکٹیکلی نبی سے اللہ تعالیٰ یہ عمل کروانا چاہتے تھے کہ آپ اپنے مو بولے بیٹے کی طلاقی آفتہ سے نکاح کریں گے تاکہ پریکٹیکلی کر کے عرب کے دل سے اس عمل کی نفرت کو نکالا جائے تو یہ اللہ کے پیشے نظر حکمتیں تھیں جو اس وقت نبی کو معلوم نہیں تھی تو اللہ نے ان آیات میں بعد میں بتائیں کہ یہ تو پہلے سے ہماری طرف سے مغدر تھا یہ ہونا تھا تو زید بن حارسہ نے طلاق دینی تھی یہ نہیں چل سکتے تھی ان کا نکاح ان کے ساتھ تو یہ اس کا شان نزول ہے اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہاں مومن مرد سے مراد حضرت زینب بنت جہاش کے بھائی ہیں عبداللہ بن جہاش اور مومنہ سے مراد حضرت زینب ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا کہ جب اللہ اس کے رسول ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیں اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ تو ان کو اپنے اس معاملے میں اختیار رہے ویسے تو آپشنل ہے نکاح کرنا آپ کرے نہ کرے لیکن جب نبی کا آرڈر آ گیا تو اب اس آرڈر کے بعد آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کیوں وجہ اس کی ہے کہ یہ حکم وجوبی ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَقَدَ ظَلَّ ظَلَا لَبْ مُبِينَ وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب کو احساس ہوا اپنی غلطی کا اور حضرت عبداللہ بن جہاش کو تو حضرت زینب نے اس نکاح کو قبول کر لیا اور پھر حضرت زینب کا حضرت زید بن حارثہ سے نکاح کرا دیا گیا وقت ہمارا مکمل ہو گیا اب ہم انشاءاللہ تفسیر کا کچھ حصہ باقی ہے اس رکو کا تو انشاءاللہ میں اگلے اپیسوڈ میں سورہ احضاب کا رکو نمبر پانچ اور بائیس میں پارے کا رکو نمبر دو اس کی میں تفسیر شروع کروں گا اس آیت سے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اس آیت سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا